پاکستان اس وقت تاریخی طور پر معیشت کے انتہائی سخص موڑ پر سے گزر رہا ہے جہاں پر موجودہ حکومت سمیت پاکستانی عوام کے لیے معیشت کا بہران ایک ایسا عذاب بن چکا ہے جو نہ تو اگلا جا رہا ہے اور نہ ہی نگلا جا رہا ہے ایسے میں بھارتی میڈیا پاکستانی معیشت کے حوالے سے ایسا دعویٰ کر رہا ہے جس نے ایک نیا شور کھڑا کر دیا ہے بھارتی میڈیا ویسے تو ہمیشہ سے غرط خبریں اور سنسنی خیز خبریں پھیلانے کے حوالے سے دنیا میں اپنا کوئی مقابلہ نہیں رکھتا اور اس وجہ سے بھارتی حکومت کو کئی بار حضیمت کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے لیکن اس کے باوجود بھارتی میڈیا اپنی جھوٹی اور دوگلی ریپورٹنگ سے نہ تو باز آتا ہے اور نہ ہی حکومت اس کو روکتی ہے ایسا ہی ایک دعویٰ پاکستان اور چین کے حوالے سے بھارتی میڈیا میں کیا جا رہا ہے پاکستان کی معاشی صورتحال کے حوالے سے بھارتی میڈیا کی جانب سے گلگت بلتستان کو لے کر اہم دعویٰ کیا گیا ہے بھارتی میڈیا نے یہ ٹرینڈ چلانا شروع کر دیا ہے اور اس کے حوالے سے پواپیکنڈا بھی کیا جا رہا ہے کہ چین پاکستان سے گلگت بلتستان کو خریدنے کے حوالے سے ڈیل کر رہا ہے یعنی پاکستان چین کو گلگت بلتستان بیچ کر اپنا کرزہ اتارنے کی کوشش کر رہا ہے بھارتی میڈیا کی جانب سے دعویٰ یہ کیا گیا ہے کہ پاکستان کا علاقہ جہاں پر آزاد کشمیر کے ساتھ گلگت بلتستان موجود ہے یہ وہ علاقہ ہے جو پاکستان چین کو لیز پر فراہم کرنا چاہتا ہے تاکہ پاکستان کے بڑھتے ہوئے کرز کو ادا کیا جا سکے اس حوالے سے بھارتی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ کراکرم نیشنل موومنٹ کے چیئرمن ممتاز ناغری نے اس حوالے سے پاکستان اور گلگت بلتستان کے فیوچر کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ دراصل آنے والے وقت میں یہ ایک ایسی محاذ ہوگا جہاں پر جنگ لڑی جا سکتی ہے پاکستان اس محاذ کو چین کے حوالے کرنا چاہتا ہے اور اس کے بدلے میں چین سے پیسے حاصل کرنا چاہتا ہے ناغری کی جانت سے یہ کہا گیا کہ یہاں پر موجود لوگوں کو آئی ایسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی ان لوگوں کو جیل میں ڈالا جائے گا بلکہ جو لوگ یہاں پر موجود ہیں انہیں بھی چین کے حوالے کر دیا جائے گا اور یہاں پر چین کی ایڈنسٹریشن ہوگی بھارتی میڈیا کے جانت سے یہ بھی دعویٰ کیا جارہا ہے پاکستان اس کے بدلے میں چین سے لیز کی مد میں بھاری معافضہ وصول کرے گا اور اس سے پاکستان اپنا بیرونی کرز ادا کرے گا جس سے پاکستان کے لیے آئی ایم ایف کا بیل آؤٹ پیکج حاصل کرنا بھی آسان ہو جائے گا بھارت کے جانت سے یہ دعویٰ میڈیا پر کیا جارہا ہے اور مسلسل بھارتی میڈیا اس پر شور مچارہا ہے موسیقی